تیسری سورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی سورت الحجر اس کا سٹائل بالکل مختلف نزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو سورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ان کے دربیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راد اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ حجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راد کے چھے رکوع ہیں اور ٹیٹالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھ سات آیات فی رکوع ہیں سورہ حجر کے چھے رکوع ہیں ننانوے آیات ہیں ساڑھ سولہ آیات فی رکوع آپ کو ملے گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نادل ہوئیں اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ریدم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت بہت تیز ہوتا ہے دریا کنھار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سوات دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاعرائے ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھئے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو آپ کو معلوم دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چڑائی اسی طریقے سے نیچے باولپور کے اریا میں تو یہ فرق ہے اس ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہند بہت نمائیہ اس میں ایک موسیقی اور غنہ کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں جو مضامین بہت گہوے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں احکمت آیات ہو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی اور بزائی بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ایک ایک آیت آیت کرسی آیت البل وہ ہم پڑھ چکے آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمائیہ نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں سورہ نجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ حجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مشرف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ و عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مدامین جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کے دورہ دورہ کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجزہ دکھاؤ حصی کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدح جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہے پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالی نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ صورہ شعرہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ست ستائیس آیتیں ہیں اس کی کل چودہ رکوع ہیں تقریباً یہی عوصد بنے گا اس کا سولہ سترہ آیتیں ہر رکوع کے اندر صورہ شعرہ اس سے بہت مشابہ ہے اس صورہ حجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھئے کہ صورہ حجر کی صرف ایک آیت ہے جو تیرہویں پارے میں شامل ہیں اور اس کے بعد پوری صورت جو ہے ربا ماں یا مدللہ دینا کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودویں پارے کے اندر ہیں یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں صورہ حود کے اندر صورہ حود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو یاروے پارے میں تھی جی ہاں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ یاروے پارے میں اور باقی پوری صورت باروے پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں بات کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مندلہ در نہیں رکھا گیا جبکہ مندلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور مندلوں کے اندر بھی مندلوں کا تذکرہ کیونکہ دور صحابہ میں بھی پائے جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے اب اگرچہ ہمارے پاس ابھی کوئی دس منٹ باقی ہیں آج لیکن یا تو یہ ہے کہ اب اس کو ہم کل استعمال کریں ہم یہ ٹیپ چوزائے تو نہیں کریں گے تو یا آپ کہتے ہیں تو میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ حج کی پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے اب الفلام را پانچ سورتیں الفلام را سے اور ایک سورت الفلام نیم را تلکہ آیات الكتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں رُوما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ذرہم یا قرآن یا تمتاؤ اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑنا چڑنا ہے کر لیں وَيُلْهِهِهِمُ الْعَمَلُ اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو يُلْهِهِهِمُ الْعَمَلُ ہے اَلْهَا يُلْهِئِ الْحَا عَنُ غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَعَلْهَا اگر کوئی شئے کم ہے لیکن کفائد کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو تاکہ غفلت نہ ہو مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسْرَ وَأَلْحَا الْحَاقُمُ التَّقَاصُرُ وہ صورت مبارک کا ذیر میں رکھیے وَيُلْحِمُ الْعَمَلُ طولِ عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا ترہ جاتا ہے بھئیوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا زندگی ختم ہو جاتی فَصَوْفَيَعْلَبُونَ تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے اُن پر مرکشف ہو جائے گی وَمَا أَلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ اور ہم نے کسی بھی بسنی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِنَ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیشے کر سکتے تھے وہ وقت معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیشے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي دُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اور نہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن سا ہی نہیں رہا لہذا با محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزدل علیہ الذِّکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے الذِّکر نازل ہوا ہے یاد دھیانی نازل ہوئی ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو مَعَذَ اللَّهَ سُمَّ مَعَذَ اللَّهَ لَوْمَا تَعْتِينَ بِالْمَلْمَلَائِقَةِ اِنْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مَا نُنَذُرُ الْمَلَائِقَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ کے جسے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے فیصلہ لے کر آتے فرشتے آئے تھے حضرتِ لُوت کی قوم کے اوپر اور صدوم اور عامورہ کے بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آگئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مَا نُنَذُرُ الْمَلَائِقَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وَبَا قَانُوا اِذَا مُنْذَرِينَ اور پھر انہیں کوئی اور پھر محلت نہیں دی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیتِ مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ارض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلقِ اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَ الذِّكْرَ تو یہ چیز تو اپنی کیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں اِنَّا انذَلْنَ تَوْرَا فِيْهَ حُدَمْ وَنُورِ انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتابِ سماوی کو اللہ تعالیٰ نے زمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو عبدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھ یہ کہ انٹیرم پیریٹ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختمِ نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے ندرین قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے ندرین قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام عمز تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وحی جاری رہنی چاہیے اس کا جواد ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھڑے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجراء وحی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلامہ مدقاریانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی کیسے بد ہو سکتی ہے وحی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجراء وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنصیق ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصریح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کیلئے موجود نہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاوَلِينَ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ علیدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائعہ ہونا علیدہ ہونا پھیل جانا پھیلتے چلی گئیں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَانُو بِهِ اِسْتَحْزِعُونَ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحزائی کرتے رہے تلصر کرتے رہے قَزَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جاتا ہے وہ چُب جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر ضد پڑتی تھی تو وہ استحزائی کرتے تھے لَا يُمِنُونَ بِهِ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقد خلط سنت الولین اور اے نبی پہلوں کی میں یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا الزکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں ان کے مان کر نہیں دیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ السَّمَائِ فَذَلُّوْ فِيَا عَرُدُونَ کچھ جادو کر دیا گیا سکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ ہم قوم مسہورون حقیقت میں تو ہم جادو کی زند میں آ گئے تھے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُودًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْطَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِين وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَفُ قَالِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ربنا آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہم اجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ سورہ حجر کے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو برتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے اَذْذِكْرِ اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک برتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استحضاء کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ الْمَجْنُونَ اے وہ شخص جس کا گمان ہے ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شہ کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو ندر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے نفذ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین دھکی ہوئی ہے زمین جو ہے دمائیہ نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ اللہ علیہ کا آیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریخی پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شہر چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توانم ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بلکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ حمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غارِ حرامے اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبریل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعیتاً ایک بالکل چکے نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا بلکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یاد داشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میمری جو ہے اب اس کے نوالوں کتنے تہخانے ہیں کسی نچنے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فورا وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں وہ کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فورا دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے کاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی دارمنٹ پوزیشن میں دارمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہیں تو از ذکر دی ریمیمبرنس یادی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو نوحِ انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجِنْ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے شمار ہوں گے وَزَيِّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمانِ بِالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق اعتبار سے بڑی ریسٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جننات پیدا کیے گئے تھے جننات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سے مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کانشیسنس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو ہیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی ہیوانات ہیں بچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بچھلی میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے مسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبر سرچشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی دائے کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے در موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب بلائقہ کے گریہ سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے بلائقہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لئے چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کر ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لئے کہ ملعہ آلہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایکزیکیوشن کے لئے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب وہ اس کا اجراح ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ چیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناقی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالی نے اس سورر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹرسپاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل ٹھیکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھئے کہ ایمان بلغیب کل من اندر رب میں ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کربوریشن پہ جاتی ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں إِلَّا مَنِسْتَرَقَ السَّمَعَ سوائے اس کے کہ جو کچھ چُراؤ کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں کیونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ باق تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہٰذا اس کی ودوانت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کے قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیا یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِ مَوْدُونَ اور اس میں ہم نے اگاہ دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گناہ حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے من کل لشائی موضون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ترہ ترہ کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیئے وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بھوڑا بندہ ہوا ہے اور نہیں ہے کوئی شئے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لیمیٹڈ نہیں ہے لیکن وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُمْ ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے بگر ایک اندازے کے مطابق جو تہشدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اس سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے واللہ جیسا کہ میں نے کہا کیاوس ہو جائے وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا اور ہم نے بھیج دی ہوایں ہم بھیج دیتے ہیں ہوایں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقِحَا کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس ادبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جنید سائنس کی حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوایں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نبات آتی نظام چل رہا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَال پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فَأَسْتَيْنَا كُمُوْهُ پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پھلایا تمہارے پینے کے لیے بندوں پشتیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُوَ خَاظْرِينَ اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بناوگے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یا نہیں سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجزات میں سے بہت بڑا موجزات ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیرز ہیں یہ کیا ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے ٹینک سے یہی سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کونہ کھوڑ لیا پھر وہ پانی سارا کے سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمادت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیاست ہو یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ وارٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدہ حیات پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات کا جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ وارٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيطِ اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اور پھر ہم ہی وارس ہوں گے ہر شئے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں شکریہ ابتدائی دوانے کی سورت ہے اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیق کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اَسْحَابِ قُلَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِنِنَ وَالْنَسَارِ وَاللَّذِيرَ تَبَعُوهُمْ بِعْسَانِ یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ لارا وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ تلہا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا اِنَّهُ حَقِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم لکھنے والا ہے اب جو اگر رکوع آرائے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے زمن میں ایک بڑی سقیل اسطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ سقیل اسطلاح تین مرتبہ آئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس بٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوخ کر کھنکنے لگی حَمَئِمْ مَسْنُونَ سنہ ہوا گارہ جس میں سے بگمو بھی اٹھ رہی ہو دیکھئے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے زمن میں قرآن میں الفاظ آئیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارہ بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِین یہ سورہ عراق میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازم گارہ پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپ تپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچھے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتے تھے گارہ بناتے تھے گاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارہ جو ہے اس گارے سے پلستر کریں گے تو اپھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارہ درہ سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تینین لازم ہیں اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ وہ اس میں ہے ہمائم مسنون سنہ ہوا گارہ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خوشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے یا زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنہ ہوا گارہ خوشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی جو آدم یا انسان کی تخلیق کی زمن میں قرآن میں آئے حالانہ کہ ایک لحظ بھی کفائیت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہمیں مسنون سے بنایا من سلسالن کل فخار سے بنایا اور سلسالن من ہمیں مسنون پھر سلسالن کل فخار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقیناً کربریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالی نے سپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے مند قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے در گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدع حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ درادنسی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا الگی یا امیبہ حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے لئے استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک رفت اور تعلق قائب ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارہ پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوک کر وَلْجَانْنَ خَلَقْنَاهُ بِنْ قَبْلِ اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے مِنْ نَعِسْ سَمُوم لُو کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لُو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلت دینے والی گرم قواہ تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فیزکس میں پڑھا ہوتا ہے جن لوگوں نے تھوڑی بہت فیز وڑی ہوگی ہے فیسی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گردھالہ جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شریف جو ہوتی ہے سب سے زیادہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا ہے اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ قلب محیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلیزم ہے جو ہمارے ٹیشوز ہیں موڑی ٹیشوز وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ دل سرکر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پیدا کیے گئے وَإِسْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُنْ بَشَرًا مِّنْ سُلْصَالِ مِّنْ حَمَائِ مسنون اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ مِنْ صَالِمْ قَالْ مِنْ حَمَائِمْ مِّسْنون سقیل لفظ ہے سقیل اسطلاح ہے اور یہاں خاص طرح کو نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان رہتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا وہ سورہ آل عمران کی کہ عیسیٰ کی مثال بھی انہا کہ نصدیق آدم کسی ہے خَدَقَهُ مِنْ تُرَابِنْ سُمَّقَانَ لَهُ كُنْ فَيَقُون وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سراح بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس بٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوخ کر کھرکھنانے لگی ہے فَيْضَا سَوَيْتُهُ جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کا ایک ہوئیولہ بن گیا پھر اس کی نوپلکس ہماری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بیلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹیچیز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پر پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فَيْضَا سَوَيْتُهُ پھر جب میں اسے پوری طرح نکسک سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر دوں وَنَفَقْتُ فِيْهِ بِالْرُوحِي اور ٹھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متقلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فَقَعُوا لَهُ سَعْجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ اجْمَعُونَ اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیں یہ جو ہے تاقید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنہ نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اسرافی الا ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کحف میں مل جائے گی اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اللہ نے فرمایا کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے کہا میرے لئے یہ رواد نہیں ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تُو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنہ نے لگا ہوا اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لئے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جزاؤ سزا کے دن تک یوم باعث بعد الموت تک تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے درہ محلت دے دے دھیل دے دے اس دن تک کے لئے جس دن کی یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے نشان بنیازی کے ساتھ فرما اچھا ٹھاؤ ٹھیک ہے تمہیں دھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی بحلت مل گئی الہ یوم الوقت المعلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے اب اس نے کہا پرورد جگہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم رہوہ کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لئے یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں زبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں خوب جائیں گی وَلَعُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تجھے بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لَعُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ سب کو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ سوائے ان میں سے ان کے جن کو تُو اپنا خاص بندہ بنا لے تُو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پھر وہ ان لوٹ کیجئے مخلص ہے مخلص ہی جن کو تُو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا میں نے تمہیں چھوڑتی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکا لو باقی یہ کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تو یہ اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مخلص کر لیا اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ تَبْعَكَ مِنَ الْغَاوِين سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غوا ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی دست پرستی کی طرف مائل ہو تو تیری پیروی کرے گے ان کو تو جدہ چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا کے ان کو پھیک دے اور جس جہلوں کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وَإِنَّ جَهْنَّمَ لَا مَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِين اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لَهَا سَبْعَتُوا بَابُ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لَكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُمْ مَقْصُوب اور ہر امرے سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس درواز سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے وَاللہُ عَلَمُ اب وہی سائیملٹینئنس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہلِ تقویٰ ہوں گے فی جنات وعیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں اُدْخُلُوحَا بِسَلَامِنْ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وَنَذَارْنَا مَا فِي صُدُرِهِمْ مِنْ غِلِّنْ یہ منبول پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہلِ ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے اَلَا سُرُرِمْ مُتَقَابِلِي وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراض گی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ ندر چُڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو ہم نے سامنے بیٹھے گودھ کو اب باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی مُتَقَابِلِنْ لَا يَمَسْعُمْ فِيهَا نَسْعُمْ انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرجِينَ نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نقبِ عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے اَنِ اَنَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں یقین الْغَفُور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہٰذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ ہے کہ میری عذاب سے ڈرتا بھی رہے بینن خوف و الرجا یہ کیفیت رہنے چاہیے وَنَبَّهُمْ عَنْزَيْفِ عِبْرَاہِيمِ اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات عبراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عبود میں ازدخلو علیہ فقالو سلامہ جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ عَجِلُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ترہا اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے قَالُوا لَا تَوْ جَلِنَّا لُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنْ عَلِيمِ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں قَالَا بَشَّرْتُمُونِي عَلَا مَسْنِي الْكِبَرُ فَبِّمَةُ بَشِّرُونَ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں علا الرغم کے معنی میں اس کے باوجود کے مجھ پر بڑھا پا تاری ہو چکا ہے تو سرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ یہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قَالُو بَشَّرْنَا کَبِ الْحَقِ وہ نے کہا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیئے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی عمر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ تو اے ابراہیم آپ تو پھر ناؤمید لوگوں میں ستنا ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ لَا دُعَالُّونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو کیونکہ بالکل بانج رہیم ساری عمر اور حضرت زکریا جو ہیں بہت مڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے قَالَ فَمَا خَدْدُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرستادو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہا ہے وہ کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف اِلَّا آلَا لُوت سوائے آلِ لُوت درموت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے اِنَّا لَا مُنَجُّوهُ مَجْمَعِينَ ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے اِلَّا مُرْا آتَا اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قَدْدَرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے یہ اندادہ کر لیا ہے یہ اندادہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی قَالُوا بَلْجَهْنَا كَبِمَا فَلَمَّا جَاءَ آلَا لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرستادیں بھیجے ہوئے اللہ کے طرف سے اِلٹھی جو آئے تھے قَالَا اِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْقَرُونَ وہی بات حضرتِ لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائیں قَالُوا بَلْجَيْنَا كَبِمَا قَالُوا فِيَمْتَرُونَ نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آوگے خبیص فیل کو نہیں ترک کروگے شرک سے باز نہیں آوگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقْقُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فَاسْلِ بِأَحْلِكَ بِقِتْوِ مِنَ اللَّيْلَ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر لکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَاتَبِعَ اَدْمَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیشے پیشے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ عَحَدُونَ کوئی آپ سے پیشے مڑھ کر اب دیکھیں نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی آدھ آ رہی ہو کوئی تعلقات ستا رہے ہو دل کو وَمْزُو حَيْسَتُ مَرُونَ اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذَلِقَ الْأَمْرُ یہ فیصلہ اَنَّ دَابِرَهَا اُلَا مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ کہ ان لوگوں کی جڑف صبح ہوتے ہی کٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نصیح منصیح کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا وَجَعَ اَحْلُ الْمَدِیَدَةِ اِسْتَبْشِرُونَ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے قَالَ إِنَّهَا أُلَاِ دَیْفِ فَلَا تَفْزَحُونَ حضرتِ لوت نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا مطلو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں تم کون ہو تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے کونی دنیا کے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہانے والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قَالَ هَا أُلَاِ بَنَاتِي ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ نوہرہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہیں میں ارز کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یہ آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُ تو انہوں نے ایہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو انہوں نے آ پکڑا ایک چنگھار میں اجعلہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجعلے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو حیصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجعلے کا وقت ہوا تو ان کو چنگھار نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بلیادے تھی وہ اوپر وَعَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَكْمِنْ سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِلِّ الْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے علف سین میم اور علف جو ہے اس میں یہ در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہیں یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسن باب تفاعل بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیاتِ افاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلِ مُقِيمِ اور وہ جو بستیاں تھی وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو جمن سے جاتا تھا فلسطین تک سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکولی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلومی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھا شارع اسی پر یہ اصحابِ حجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحابِ مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکہ کا نظر بھی ان کے لئے آیا ہے یہ مدین والے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا جو صرف حضرت لوت علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباؤ رسل کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصد النبیین کے انداز میں باقی یہاں کچھ تذکرہ ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ انباؤ رسل کا ذکر ہے کہ دیسے حضرت شعب لیکن شعب کا نام نہیں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِيدِ اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو بنیا بھی آپ کو بتایا ہے وَلَقَدْ قَزَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ اَصْحَابُ الْحِجْرِ یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احطاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احطاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ حود تھے اس علاقے کا نام حجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ السلام وَلَقَدْ قَزَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ اسی طرح حجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حسیت سے وَآَتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا انہیں ہم نے اپنی آیات دیں ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ ذات صالح کی اونٹنی کا موجزہ فَقَانُواْ اَنْحَابُ عَرِضِينَ لیکن وہ ان سے مو ہی پھیرتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وَقَانُواْ يَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا عَامِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِحِينَ تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فَمَاْ أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ تو کچھ نہ کام آسکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اثباب جمع کیا تھا عذابِ الٰہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرتِ شعب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امباؤ رسل میں سے اور ایک حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہِ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہِ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوتِ دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ عصفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی براہل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے علل اعلان عثمانی میں نہیں دنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈرگراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتی انڈرگراؤنڈ مومنٹی ہے تو یہ غلط ہے انڈرگراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابو بکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیت ہی ان سے بات کی حضرت علی ہیں جو چچازاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آداد کر کے مو بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دنکے کی چوٹ الالعلان دعوت شروع وہ آیت اس سورة مبارک میں آ رہی ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپس فل کریشن ہے یہ یہ پرپس لیس نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلندرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو میتھولوجی میں ہے رام کی لیلہ ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہو اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹک دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹک دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخصے اتھار کا زمین پر پٹک دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی اس کو اٹھا کے وہ راجہ بنا جاتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلہ ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بھی الحق ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ سبحانکا فقن آزابندار تیری ذات اس سے بہت عالی اور فاہ پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تُو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی تیرا مشغلہ ہے نہیں اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجیح یہی ہو جائے گی انسان کاہ کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے باقی نیچر باقی نیچر یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے یہ بڑھ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجہ نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقع آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک وکاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلح انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری صدا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضہ ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ وَالْلَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ وَإِنَّ سَعْتَ لَعَاتِيَةٌ قیامت آ کر رہے گی فَسْفَحِسْفَحِسْفَحِلْ جَمِيل تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی ایک اثر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجے سبر سے کام لیجے فَسْفَحِسْفَحِسْفَحِسْفَحِلْ جَمِيل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجے سن لیجے سنا انسنا کر لیجے یہ جو آپ سبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طبیبہ شریک یہ صدا ملنی چاہیے یہ مدلوقہ مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے جو ہے ساہر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں فَسْفَحِسْفَلْ جَمِيل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے انہ رب کا ہوا الخلاق العلیم یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شک اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا ہی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو خلاق العلیم ہے دل جوئی کے لئے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریبا نجماع ہے امت کا کہ اس سے مراز ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ ہر شب جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرہ دوہرہ کر دوہرہ دوہرہ کر یہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے من لم یقرآ بفاتحہ تلکتاب لا صلاة علی من لم یقرآ بفاتحہ اس کی نماز ہی نہیں ہے نماز کے جزوے لازم ہے بلکہ قسمت السلاة بینی و بین عبدین اس فینواری حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اثر السلاة ہے سورہ فاتحہ والقرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لئے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آتے نا کہے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گنایا جا رہا ہے آگے آپ کو بالو گو جائے گا چونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا اب وہ جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودری ہے یہ محمد تو یتین تھے کوئی بالدولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے میارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچ لے کہ وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب علیہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا کہ بختو تمہیں کیا مالو ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مصر اور نہ طورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کے دے رکھا ہے ان کی جائدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات تائف میں بھی ہیں اس کی جائداد تائف میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے کہہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا و مافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہوں یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب دیکھئے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے یہ مستحق ہو رہے ہیں اب آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اور آپ اپنے کندھوں اور بازموں کو ذرا جھکا کر رکھی اہلِ ایمان کے لئے یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ تاہا کے اندر آئے گا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنْ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھیں ان کے سامنے جھکا کر رکھئے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بن اسرائیل میں کہ ان کے لئے اپنے کندھوں کو اپنے بازیوں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھیں جو اٹھے ہوئے بلکہ کندھیں ذرا دبا کرو وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ وَقُلْ إِنِّيَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلن کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمان ذلنار المقتصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے اللذین اجعل القرآن عزین قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور بزاق اور آیا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھئی فلان صورت تو میری ہے وہ تو میں لے جاؤں گا وہ فلان صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپ اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لس کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا وَلَا بِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا وہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے یہود نے اور قرآتیسہ تجعلونہ قرآتیسہ تبدونہا و تخفونہ کثیرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ دائر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے اما لَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وہی آگیا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ جو سورہ عراف کی آیت نمبر چھے تھی ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے اس آپ کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فَسْدَعْبِمَا تُعْمَرْل یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ علیل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ غاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شبخون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کبلیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیرِ عونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وَا سَبَا ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ وہ بہت گفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے تھنڈی تھنڈی نید آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اب آگیا تھے تو وَا سَبَا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ آئے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفاق وَا سَبَا ہاں کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دیئے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو لحم نے کہا تَقَبْمَن لَقَا لِحَاذَا جَمَعْتَنَا تمہارے لئے حلاقہ تو اب اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ مہاجنی سود اپنا لیندین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی فَسْدَعْ بِمَاتْ عُمَرْ وَعَرِضًا الْمُشْرِقِينَ تو دنکیا کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی اِنَّا قَفَيْ نَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ یہ جو استہزا کرنے والے ہیں تمسخل علانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو رہے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ الْاَحْتَ آخَرَ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آئیت آگئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ عنعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے اَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُورُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسیب کا سائے آگیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آکے کہتا ہے عطمہ ابن ربیہ ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بدر تھا خاندان کے معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آگئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لیا ہوں گا ازاد کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہیں کسی نے کہا کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پر پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اے نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اپنے رب کی حمد میں اور تصویر میں لگ رہی ہے تصویر کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اتمنان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لئے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وَكُمْ مِنَ السَّعَجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تصویر کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق معللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر حلقی ہوتی چلی جائیں گی وَعْبُدْ رَبَّ قَحَتْ تَعَيَاتِ يَقْلْ يَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شئے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تَعْدَمِ آخِرْ دَمِ فَارِغْ مَبَاش اندری رہ میں تراشو میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نسرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وَعْبُدْ رَبَّ قَحَتْ تَعَيَاتِ يَقْلْ يَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے